پولینڈ کے اندر ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے سپٹمبر میں اس منت میں جس میں 55 کمپنیز جو ہیں حصہ لے رہی ہیں ڈیفرنس کنٹریوں سے شنگن کی ڈیفرنس کنٹری ہیں جو کہ وہ کمپنیوں والیے جو ہیں وہ ڈیفرنس کنٹریوں سے آئیں گے اور ہیرنگ کریں گے اور ڈریکٹ ہیرنگ ہوگی اس میں آپ کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے میٹرک کیا ہوگا تب بھی چلے گا آپ کو اتنی آپ کی اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ کم سے کم آپ گنتی آپ کو آنی چاہیے کیونکہ وہ کام ہی کچھ ایسا ہے تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف السلام علیکم سب کو پیار بھرا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی اچھا جی جیسا کہ آپ نے سنا پولنڈ کے اندر 55 کنٹریز 55 کنٹریز ڈیفرنس کنٹریوں سے آ رہی ہیں جو کہ ایک ایونٹ کریں گی اس ایونٹ کے اندر ورکرز جو ہیں وہ ان کو چاہیے 55 کمپنیز کو یہ سب کی سب کنٹریز جو کمپنیز ہیں یہ تقریبا تقریبا ریلیٹیڈ ہیں ویر ہاؤس سے مطلب ویر ہاؤس کے اندر صرف ایک کام نہیں ہوتا کہ جی آپ کو آرڈر آئے اور آپ نے وہ سامان ہی کٹھا کیا ٹرولی میں رکھا اور اس کو اپلوڈ کیا الکاوے میں مطلب ٹرکنگ میں تو سب میں یہ کام نہیں ہوتا بہت ساری ڈیفرنس ویر ہاؤس ہوتے ہیں جہاں پہ یہ ہوتا تو ہے پیکنگ کا کام لیکن بہت اور کام بھی ویر ہاؤس کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو تعلیم کی اتنی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے میٹرک کیا ہے تو میٹرک بھی چلے گا ہاں دوسری بات یہ میں ساتھ ساتھ بتا دوں یورپ کے اندر جو بھی جوپس آتی ہیں وہ لیڈیز اینڈ جنٹس کے لیے ہوتی ہیں بے شمار لیڈیز جو ہیں ویر ہاؤس کے اندر جوپ کرتی ہیں کام کرتی ہیں یہی والا جو جنٹس کرتے ہیں یہ باتیں کلیر ہوگی کیونکہ ہمیشہ میری ویڈیو میں کومنٹ آتے ہیں جی کیا یہ جوپس لیڈیز کے لیے ہے تو اس لیے میں نے مناسب سنجا حالانکہ میں بہت ساری ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یورپ کے اندر اس چیز کی کوئی بابندی نہیں ہوتی کہ آپ لیڈیز ہیں تو آپ کے لیے یہ جوپ نہیں ہے آپ جنٹس ہیں تو آپ کے لیے ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں کوئی چکر نہیں ہوتا لیڈیز ہیں جنٹس کے لیے یہ جوپس ہوتی ہیں برحال جی ویر ہاؤس کی جوپس ہیں یہ 55 کمپنیز کے اندر یہ آپ کو ہیرنگ کریں گی ڈائریکٹ ہیرنگ کریں گی اس کا اب پوچھیں گے کہ طریقہ کار کیا ہے میں جلدی سے آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں اور ویڈیو تھوڑی سی اگر میری لمبی ہو جاتی ہے نا اس کو برداشت کیا کریں اس کے اندر آپ کے کام کی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ آپ ویڈیو کو سنتے نہیں ہیں جب آپ ویڈیو کو نہیں سنیں گے تو آ کے مجھے کمنٹ کریں گے جی یہ ہمیں لسٹ نظر نہیں آئی یہ ہمیں جناب وہ کہاں ہیں اس کا لنک کہاں ہیں کیسے جانا ہے کیا کرنا ہے تو بھائی جان آپ خود بھی کچھ کام کیا کریں میں سیدھی بات بتاؤں آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ گھر میں بیٹھے بٹھائے ملے تو ایسا نہیں ہوتا لاسٹ ویڈیو میں نے جو رشیہ کے اوپر ڈالی پتہ نہیں پچاس ہزار مجھے کمنٹ آیا کہ جی وہ لسٹ کیا ہے حالانکہ میں نے بتایا کہ لسٹ جو ہے وہ اس کی لسٹ فرس سپٹمبر سے لے کے دس دن بھی اس کو لگ سکتے ہیں شائع ہونے میں تو الٹی سیدھی باتیں مت کیا کریں اگر کام کرنا ہے تو کام کریں برحال اسی طرح یہ جو ویروس کی جابز ہیں پولنڈ میں نہیں ہے خالی یہ پورے یورپ کے اندر جرمنی کے اندر بھی ہوں گی اٹلی کے اندر بھی ہوں گی آسٹریہ کے اندر بھی ہوں گی سویزلینڈ کے اندر بھی ہوں گی ڈینی مارک کے اندر بھی ہوں گی نورویہ کے اندر بھی ہوں گی فرانس کے اندر بھی ہوں گی بے شمار پچپن کمپنیز جو آ رہی ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ پولنڈ سے خالی نہیں ہے وہ ڈیفرنس کنٹریوں سے ہے اب اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار آپ نے جاپ لینے کا آپ کو جاپ دے گا وہ آپ کو ورک پرمٹ بھی دے گا ویزا بھی دے گا آپ کو سب کچھ دے گا آپ کا پیسہ نہیں لگنا آپ کا صرف ویزا فیس لگنی ہے اب آپ کہیں گے جی ویزا فیس وہ کیوں نہیں دیتے کیونکہ ایسے سے حضرت لوگ ہیں کہ وہ ایسا سوال بھی کرتے ہیں کہ جی ٹکٹ کیوں نہیں دیتے وہ بھائی یہ میڈلیس نہیں ہے یہ سعودی عرب دوبائی قویت قطر نہیں ہے کہ آپ کو وہ ٹکٹ بھی دے آپ کو وہ کھانا بھی دیں اور آپ کو وہ رہائش بھی دیں یہ یورپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں برحال ڈسکرپشن کے اندر میں ویب سائٹس دے رہا ہوں وہاں پہ آپ نے جا کے اپنی ریجسٹریشن کرانی ہے اگر آپ کی تعلیم ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ کی تعلیم نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے کم سے کم آپ کو گنتی آنی چاہیے 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 اتنا پڑھنا آنا چاہیے کم سے کم کیونکہ یہ جو کام ہوتے ہیں ویر ہاؤس کے یہ نمبرنگ کے اوپر ہوتے ہیں آپ کو جو لسٹ ملتی ہے اس کے اوپر نمبرنگ لکھی ہوتی ہے آگے نام بھی آئیٹمز کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں چلیں آپ نام نہیں پڑھ سکتے نمبر تو پڑھ سکیں گے جیسے کہ لکھا ہوا ہے 7, 9, 8 یا 6 یا 5 کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو اسی آٹیکل نمبر جو ہوتا ہے اسی سے آپ نے چیز لینی ہوتی ہے اور وہ آپ نے پیک کرنی ہوتی ہے یہ کام ہوتا ہے ڈیفرنس قسم کے ویر آس ہوتے ہیں لیکن جتنے بھی ویر آس ہوتے ہیں ان کے اندر نمبرنگ چلتی ہے آٹیکل نمبر چلتا ہے یہ یاد رہے اس لیے یہاں پہ تعلیم جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے تو آپ نے اس فارم کو اوپن کرنا ہے وہ جو لنک دیا اس کو اوپن کرنا ہے تو ریجسٹرٹ کے اوپر جانا ہے ریجسٹریشن کے اوپر جانا ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو ایک فارم ملے گا وہ فارم کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوگا آپ نے اس کو فیل کرنا اگر آپ کو فیل نہیں کرنا آتا تو کسی ایسے شخص کو آپ نے ساتھ کمپیوٹر میں بٹھا لینا ہے کہ اس سے کہیں کہ بھائی یہ ذرا فیل کر دو کسی بہن کو کسی بھائی کو تو وہ فارم کو فیل کرنا ہے اپنا نام ایڈریس اپنی ایڈیوکیشن جو بھی ہے آپ کی وہ آپ نے لکھنی ہے ایمیل ایڈریس ویلڈ ایمیل ایڈریس اور ویلڈ آپ کا جو نمبر ہے وہ آپ نے وہاں پہ درش کرنا ہے اور وہیں پہ سب میٹ کر دینا اس کے علاوہ آپ اس کے اپنی سی وی جو ہے اپنی یورپین پاس سی وی جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہوگی تو شاید وہ آپ کی پرفائل جو ہے وہ بھی چیک نہ کریں تو آپ کی پرفائل جب وہ خود چیک کریں گے اگر وہ چاہیں گے تو آپ کا زوم کے اوپر یا کسی بھی طریقے سے وہ آپ سے انٹرویو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی پرفائل اتنی اچھی ہوگی کہ ان کو ضرورت ہی نہ پڑے آپ کا انٹرویو کرنے کی ڈائریکٹ لی آپ کو وہ ہائر کر لیتے ہیں ہائر کر کے تو آپ کو جوپ آفر جو ہے وہ دے دیتے ہیں ایسے بھی ہوں گے جن کی فائل بہت اچھی ہوگی پرفائل دیکھنے کے ساتھ ساتھ فوری طور پر وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہمیں یہ آدمی چاہیے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ ان کی فائل اس قابل ہی نہیں ہوگی کہ وہ کہیں گے اس کو جواب دیں اور حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی فائل ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ان کے کام کا وہ بندہ نہیں ہوتا تو اس کو وہ سائٹ پہ کر دیتے ہیں نہ تو وہ جواب دیتے ہیں آپ کو کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ٹائم ویسٹ کی ہے اس شخص نے لہٰذا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو ان چیزوں سے آپ نے گریس کرنا ہے جو بھی وہ فائم ہے اس کو اچھے طریقے سے فیل کر کے اپنی سی وی جو ہے وہ ساتھ میں آپ نے اٹیش کرنی ہے لاس وی اچھے جی اب آ جاتی ہے بات سیلری کی اس کی جو سیلری اب آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے کہ سیلری بھی آپ کو وہ بتائیں گے ویب سائٹ کے اندر بھی لکھی ہوگی جاپ جہاں پہ لکھی ہوئی ہے جو فرض کریں کہ اگر ایک پکر کی جاپس ہے پر اور کے حساب سے سیلری ہوگی اس کو نہ تو رہائش دی جائے گی نہ ٹرانسپورٹ دی جائے گی نہ کھانا دیا جائے گا یہ ذہن میں بات کو رکھ لینا ہے آپ نے مجھے اس قسم کا سوال آپ نے نہیں کرنا جن کی سیلری ایٹین یارو سے کم ہوگی اس کو رہائش ملے گی ٹرانسپورٹیشن شاید ملے گا کھانا نہیں ملے گا کھانا آپ نے خود اپنا بنانا ہے وہ وجہ اور بھی ہے بہت ساری کیونکہ آپ لوگ نہ تو وہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ کھائیں گے تو بہتر یہی ہے کہ اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوں تو میں بزاتہ خود یہ کہوں گا جی کہ میں نے آپ کا کھانا نہیں کھانا میں آپ اپنا کھانا میں خود بناوں گا یا میرا کوئی کلیک بنائے گا وہ پھر ایجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی سیلری اٹھارہ یارو سے اوپر بھی ہو سکتی ہے جن کی میں نے بتایا کہ جن کی اٹھارہ یارو تک سیلری ہوگی اس کو نہ کموڈیشن دی جائے گی نہ اس کو ٹرانسپورٹیشن دی جائے گی نہ اس کو کھانا دیا جائے گا یہ آپ نے پھر خود بندوبست کرنے ہاں سٹارٹنگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو چند دنوں کے لیے چند ویک کے لیے کموڈیشن ضرور دیں گے تاکہ اس کے بعد آپ اپنا بندوبست کرسکے ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں گے کموڈیشن کے بارے میں لیکن گرنٹی نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ کموڈیشن دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی ہے اور یہ جاپ ہے اس جاپ کے حوالے سے جو جو میں نے بتایا اس کے علاوہ اگر میں کچھ چیز بھول گیا ہوں بتانی تو دسکرپشن کے اندر میں نے وہ دونوں ویب سائٹیں دی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ نے ریجسٹرڈ ہونا ہے اپنی جاپ کو فنٹ کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میں اس جاپ کے لیے آپ کے ساتھ آپ کو میں نے اپلیکشن دی ہے تو مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند دیں اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اگر پسند آئے تو بالکل مت کیجئے نہ لائک کیجئے اس کو نہ اس کو سبسکرائب کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ